ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی نیوز یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں پشیر ناز پیشی دنور کی کچھ عام خبریں پہلے سرکیوں پر ایک نظر پلسطین پر انسانیت سوز حملے جاری آج بھی دو سو ساٹھ معصومی کی جان نہیں چلی گئی پلسطین کے حق میں پی ڈی پی کا احتجاج محبوبتی کی ریلی نکالنے کی کوشش ناکام پلیس یادگاری دن پر ال جی نے شہید پلیس اہلکاروں کو کیا خراج پر قیدت پیش جبکشمی تین داہیوں سے دہشتگردی کی لانت سے متاثر ہے ڈی جی پی دل باگ سے جبکشمی تین داہیوں سے دہشتگردی کی لانت سے متاثر ہے ڈی جی پی دل باگ سے پلیس نے وقتاً فوقتاً قوم کی تقدس کو برقرار رکھنے کے لئے قربانی آتی ہیں سید محمد عطاق بخاری بیروکریٹ قابل تو ہو سکتے ہیں لیکن عوامی نمائندگی بہت ضروری ہے کولانبی آزاد کا کتاب حیارزہ نگٹار کو جبکشمی پردیس کانگریس کمیٹی کا نابی صدر مقرر کیا گیا نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ عوام کا ووٹ اپنے اقدار کے لئے استعمال کیا شیف اشبا جبار حکومت نے اس سال موسم سرما کے لئے بہتر تیاری کی ہے ایو جنرل کمیشنر کشمیر کا دعویٰ اب خبری تفصیل کے ساتھ ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پندرہ دنوں سے اسرائیل کی طرف سے فلسطین پر انسانیت سوز حملے جاری ہیں آج بھی اسرائیل نے گازہ پر حملہ کیا جس میں دو سو ساٹھ محصوم لوگوں کی جانے چلے گئی اور اس طرح اب تک میڈیا ریپورٹس کے مطابق چار ہزار فلسطینی لوگوں کی جانے زائے خوچ کی ہیں ادھر پی ڈی پی نے آج یہاں سرنگر میں سابق وزیرالہ محبہ مفتی کی سربراہی میں فلسطین کے حق میں ایک احتجاجی جلوس نکالنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے ان کو دفتر سے آگے چانے کی اجازت نہیں دی اس موقع پر محبہ مفتی نے خود فلسطین کے حق میں ناروازی کی اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اظہاری ایک جہتی کی پیش محمد صالح کی یہ ریپورٹ ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں فلسطین میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں اور ساری دنیا تماشے دیکھ رہی ہے جب یوکرین میں پانچ سو بچے دو سالوں کے اندر مارے گئے تو سارا دنیا جو ہے چکھنے لگا آج فلسطین ہے پندرہ سو بچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں ہم دنیا کے ملکوں سے کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل پہ دباؤ ڈال کے سیز فائر کرو اس وقت فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں وہاں سپلے بند ہیں وہاں دوائیاں بند ہیں وہاں پھانا بند ہیں وہاں پینہ بند ہیں وہاں لوگوں پہ گولیاں چاہ رہی ہیں بمباری ہو رہی ہیں جو ہالوکاست میں جیوز کے ساتھ ہوا تھا آج اسرائیل وہی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے نتائج آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہو سکتے ہیں دنیا میں آلیڈی بہت دہشتگردی ہے مگر یہ کرنے سے دنیا میں دہشتگردی جب آپ نائن صافی کرو گے تو لوگ جو ہیں اور لوگ بندوں کے اٹھائیں گے وہ دنیا میں حالات فراب ہوں گے اس لئے ہم کہتے ہیں اسرائیل کے ظالموں کو ظالموں فلسطین کو خالی کر دو خالی کرو خالی کرو خالی کرو لیٹنن گوورنر منحو سنہ نے شہدوں کی یادگار آرمند پولیس کمپلیک زبن میں پولیس اور سی آر پیف کے شہدہ اہلکاروں کو خرد اقیدت پیش کیا اپنے خطاب میں ایل جی نے کہا کہ میں جمہو کشمیر کے بہادروں کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ قوم ہماری پولیس اہلکاروں کی بہادری حوصلے اور عالی قربانیوں کی ہمیشہ مکروز رہے گی جنہوں نے ڈیوٹی کے دورا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا وحیر جمہو کشمیر کے پولیس کے ڈیریکٹر جنرل ڈی جی پی جلوارک سنگھ نے کہا کہ جمہو کشمیر گزشتہ تین دہائیو سے دہشتگردی کی لانت سے متاثر ہے جمہو کشمیر کی سرزمین سے دہشتگردی کے خاتمے کی خلاف جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے ڈی جی پی نے کہا کہ جمہو کشمیر میں موجودہ امن کو ایک مستقل خصوصیت کے طور پر بنانے کی کوشش جاری ہے پورے سال کے دران جو سبتمبر کے مہینے سے لے کر کے اگست کے مہینے تک جو ساتھی جونی فارم فورسز کے اندر پولیس فورسز کے اندر سی بیوز کے اندر کام کرتے ہیں ان کی جہاں جہاں بھی شہادت ملک کے اندر ہوتی ہیں ہم سب لوگ مل کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کو شردہ کے سمن ارپت کرتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے ہم ہر طرح کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہیں گے جو دہشت گلدی کی جنگ ہمارے پڑوسی کی طرف سے جہاں پر تھوپی گئی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے سولہ سو پانچ بہادر آفیسر جوانوں نے اپنی جان کی اہوتی دی ہے میں سب کو خراجے کی عدد پیش کرتا ہوں وہی اپنی پارٹی کے صدر سعید محمد علتاب بخاری نے بھی پولیس یادگاری دن پر شہید پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش گیا جنہوں نے ڈیوٹی کے دوران اپنی جانیں نشاور کی اور کہا کہ جمعہ کشمیر پولیس لگند عظم اور تحفظ کا مظہر ہے ایکسپر پوسٹ کرتے ہوئے بخاری نے کہا کہ پولیس اہلکاروں کو خراجے تشنی پیش کرتے ہیں جنہوں نے وقتاً پوقتاً قوم کے تقدس کو برکلار رکھنے کے لئے ڈیوٹی کے دوران سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں سابق وزیری آلاج مکشمیر اور ڈی پی ای پی کے بہنے قلعہ نبی آزاد نے ایک جلسے سے کتاب کے بعد میڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر میٹنگ اور ہر جلسے میں یہاں اسمبلی الیکشن کرانے کی مانگ کی ہے تاکہ عوام کی خدمت ہو سکے انہوں نے کہا کہ ایک بیرکریٹ قابل تو ہو سکتا ہے لیکن عوامی نمائنگی بہت ضروری ہے ورنہ سیکسٹریٹ کو بند کرنا ہوگا ایکشن یہاں ضروری ہے عوام کی خدمت کرنا صرف لیزر لیچر ہی کر سکتے ہیں آفیزر اچھی سرکار چلا سکتے ہیں اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں قابل ہیں لیکن وہ اگر امیلیز کا قابل ہے یہ تو سیکسٹریٹ سفر کرے گا انڈیئر نیشنل کانگریس نے فیاض احمدار کو جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا نابی صدر مقرر کیا ہے اس موقع پر فیاض احمدار نے صدری کانگریس ملکہ رنجن کھرگے سونیا گاندی جی راہل گاندی جی وینہ گوپال جی رجنی باٹل جی جو انچاری جمہ کشمیر ہیں اور صدر جے کے پی سی سی وقہ رسول وانی کا تہیہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے ادھر نیشنل کانگریس پر شدید حملہ کرتے ہوئے بیہامہ گاندربل میں جمہ کشمیر یونیٹیڈ مومنٹ کے صدر شیخ اشپاک جبار نے ایک عوام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانگریس نے گاندربل کے عوام کی بہبودی کے لئے کبھی کام نہیں کیا بلکہ یہاں کے عوام کو اپنے ووٹ کے لئے استعمال کیا وہی جلسے میں موجود لوگوں نے فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے غازہ میں جاری اسرائیل کی طرف سے بمباری پر تشویش کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے فوری جنگمدی کرانے کی اپیل کی ہے سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو پنجے میں رکھا ہے پنجے کے نیچے دبا کر رکھا ہے فلسطین والیوں کو مگر میں سمجھتا ہوں جو فلسطین جو اسرائیلی والی ہیں گپکار میں انہوں نے ہم کو اپنے پنجوں کے نیچے رکھا ہے مگر میں انشاءاللہ ان پنجوں سے ہم کسی بھی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں اور اسی لئے ہم نے ایک اتحاد قائم کیا ہے اور اتفاق کیا ہے اس لائے پر کہ ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب میرا پریزیڈنٹ ہے ان کے لئے سے میں بڑا ہوں باپ کے سما مگر یاد رکھیں اشفاق صاحب انشاءاللہ میرا یہ ہاتھ دیانداری عربسو کے ساتھ آپ کے سر پر رہی گا جو ہمارے ساتھ استحصال ہوئے جو بلیک میلنگ آج تک ہمارے ساتھ ہوئی ہے کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ اس کو ہم ختم کریں گے اور نئی صبح کا انشاءاللہ اور آمان آپ دیکھیں گے بہت جلد آگاز ہوگا اور جمع کشمیر کے جمع کشمیر کے عوام جہاں کے نوجوان ماں بہن ہر کوئی سکیور فیر کرے گی جو لوگ جو نوجوان جیل خانوں میں بند ہیں ان کو رہائی کے لئے ہمیں کام کرنا ہے جو باقی جو اپنا کیسز نہیں لٹ رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں جن کے بچے لگتے جگرد یلو میں بند ہیں ان کو فری میڈیکل ایڈ فرام کریں گے ڈیوژنر کمشنر کشمیر وی کے بدوری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے پچھلے سال کی مقابلی اس سال موسم سرما کے چلیلو سے مقابلہ کرنے کے لئے بہتر تیاری کی ہے انہوں نے کہا تمام ذلعہ کمشنروں اور متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ پر واہی برداش نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ راشن کا سامان ہر زلہ کو بھیجا گیا ہے تاکہ اس سے موسم سرما کے لئے زخیرہ کیا جائے گا ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا انہیں شمالہ اختم مزید تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ سے خدم علاقات ہوگی گرد خدا لائے بیڈیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا دیجئے اپنے بیسپان بشیلہ سکو کی جلزت خدا حافظ موسیقی